کرتا ہے نا حاکر کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا وہ جب تک آپ کو یہ بنیادی نظام نہیں بدل کے دیتے ہیں یہی سیاستان بار بار آئیں گے کیسے آئیں گے تھانے کچیری کی سیاست میرے حلقے کے اندر پہلے وہ پکڑتے ہیں لوگوں کو ان کو تھانے میں پکڑوا دیتے ہیں ان کو وہ مارے پڑھواتے ہیں سیاسی مخالفین کو پھر ان کو پریسان کرتے ہیں تھانے سے جھڑوانے کے لیے یہ سیاست ہے وہاں جھوٹے کیس کر کے لوگوں کو مارے پڑھوائیں ان کو تھانے میں ڈلوایا ان کو مار پڑھوائیں ان کی تبادلے کروا دیئے ان کے اوپر ان کی جو ڈیولپنٹ فنڈ ہے وہ روک کے تو اپنے چمچوں کو دے دیئے یہ سیاست چل رہی ہے اور زیادہ زیادہ بس صرف فوتی پہ چلے گے اور شادی پہ چلے گے بس دو دن دعائیں کرنی یہ سیاست ہے وہاں کوئی سیاستان میں نے نہیں دیکھا جو کہ نظام بدلنے کی کوشش کریں تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مسئلے آپ کو بہت لگتے ہیں تبدیلی ایک چیز سے آئے گی تبدیلی وہ لے کے آئے گا جس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اگر ازادہ زیادہ میں پکڑا جاؤں گا لہٰذا اپنے ذہن میں ڈال لیں آپ کے سامنے سارے سیاستان ہیں وورٹ ڈالنے سے پہلے ایک چیز دیکھیں کہ کیا کہ عدالتیں ازادہ ہونے دے گا یا نہیں ہونے دے گا اگر نہیں ہونے دے گا وہ آپ سے کبھی اسے خیر خواہی نہ سمجھیں وہ آپ کا دشمن ہے کیونکہ وہ عدالتوں کو جب حکم حکمران کیا اچھا پھر انصاف کیسے ہوتا ہے جب حکمران اپنے آپ کو عدالتوں کے نیچے لے آتا ہے اداروں کے نیچے لے آتا ہے ملک میں آمن ہو جاتا ہے طالبان کی طالبان کا اسلام اور ہمارے جو علامہ اقبال کے ہم جو اس کے پرستار ہیں اس کے اسلام میں بڑا فرق دیتا ہے لیکن طالبان نے ایک تھی ثابت کر دی کہ برباد اور اجڑے ہوئے افغانستان میں نہ جدرمہ کوئی ادارے نہ کوئی عدالتیں نہ کوئی پولیس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے صرف کیا کیا کہ اپنے آنکھوں قانون کے نیچے لے آئے اور انہوں نے جو بڑے بڑے جن کو وارلورڈز کہتے ہیں جو آج پھر امریکہ نے مضبوط کیا افغانستان میں ان کو قانون کے نیچے لے آئے سارے ملک میں آمن ہو گیا ان کو دشمن بھی مان گیا کہ سارے افغانستان میں ایک ہی وقت آمن ہوا ہے طالبان کے دور میں اپنے آپ کو جب حکمران قانون کے نیچے لے آتا ہے آمن ہو جاتا ہے خلپہ راجزین کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیہ دونوں جب خلیفہ عباد سے دونوں کٹارے میں جا کے کھڑے ہو گئے خود جا کے وہ عدالتوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ملک میں تبدیلی آتی ہے آج آپ پاکستان کسی مسلمان ملک میں چلے جائیں آپ کو کوئی حکمران عدالتوں میں جاتے نہیں دیکھے گا ابھی ٹونی بلیر عدالت میں گیا ہے اس نے پہلے صدر کلنٹن گیا اس نے پہلے صدر نکسن امریکہ کو اس کو انہوں نے پارک کیا امپیٹ کیا یعنی کہ ان کے حکمران اب ان راستے پہ چل رہے ہیں اور ان کی عدالتیں ان کے حکمران سے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں آج جو ہو رہا ہے صدر مشرف کر رہا ہے کونسٹیوشن کے اوپر ایک آدمی بیٹھ گیا ایک آدمی ملک کا آئین بدل رہا ہے ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے ملک کا آئین بدلنے کو اور عدالتوں کا حال یہ ہے کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہم اجازت دے دیتے ہیں عدالتیں میں ایسے ہی نہیں اجازت دے سکتی آئین بدلنے عدالتوں کی جورس ڈکشن ہی نہیں ہے آئین بدلنے کی عدالتوں نے اس کو ذمہ داری دے دی آن جی عدالتیں بدلنے یہ تو بنانا رپبلکز میں افریقہ میں ملکوں میں ہوتا ہے یہ کسی سیولائز ملک کے اندر کسی جمہوریت کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک آدمی کو ساری پاور پکڑا دی سارے اداروں کے اوپر ایک آدمی بیٹھ گیا جج بھی اس کے غلام اسیمبلی بھی اس کی غلام اور ایک بائیس گریٹ کے آفیسر کا وزیر آزم بھی اس کو بہت کہہ رہا ہے یہ تو کوئی نہ جمہوریت ہے اور نہ کوئی نظام ہے جب اوپر والا صدر ہی آپ کا کسی قانون کے نیچے نہیں ہے تو باقی سارے کسی قانون کے نیچے نہیں ہیں دوسری چیز ایک تو عدالتی نظام اور اس کے بعد جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے انسانیت کا نظام جس نظام کے اندر انسانیت نہیں ہے پہلے تو وہ اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا اس نظام میں کبھی اللہ کی برکت نہیں آتی میں کیونکہ ساری دنیا میں پھیرا ہوں کرکٹ کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حقوق آج برطانیہ یورپ کے اندر جانوروں کے ہیں وہ پاکستان میں انسانوں کے نہیں ہے ایک آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ایک ایک عورت نے سرکس کے بندر کو مار رہی تھی چھڑیاں کسی نے اس کی تصویر لے لی اس عورت کو تین سال کی قید ہوئی دو پولیس والوں کو چھے مہینے کی قید ہوئی کیونکہ وہ پولیس کے کتوں کو کوئی کسی نہ مارتے ہوئے دیکھ لیا پولیس کے کتوں کو مار رہے تھے اپنے کتے نہیں ہوں سے وہ جو پکڑنے والے دونوں کو چھے چھے مہینے کی قید ہوگئی آج جو ان کے جانور پانی پیتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی اکثریت وہ پانی نہیں پیتے ان کے لیے ہسپتال ہمارے انسانوں کے سے زیادہ ہسپتال نیمہ مغرب کے اندر یورپ کے اندر ایک غریب آدمی کے لیے مخت تعلیم وہ تعلیم نہیں جو پاکستان میں مل رہی ہے کہ غریب کے بچے کو اردو میڈیم امیر کا بچہ انگلیش میڈیم غریب کا بچہ پڑھ کے بے روزگار امیر کا بچہ ساری اچھی اچھی نوکریہ ان کے وہ تعلیم مل رہی ہے جو غریب سے غریب کا بچہ بھی مخت تعلیم پڑھتا ہے اور وہ ملک کے بڑے سے بڑے عوضے پہ پہنچ سکتا مختلاج ایک غریب آدمی کسی ہسپتال میں چلا جائے پیسے نہیں دے سکتا اس کا مختلاج بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو انیمپلائیمنٹ بینفٹس ملتے ہیں یعنی کہ اس کو حکومت پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا اگر عدالت میں جاتا ہے تو حکومت اس کو لیگل ایک دیتی ہے یعنی کہ پیسے وکیل کر کے حکومت دیتی ہے اس کو یہ نظام مغرب نے مسلمانوں سے لیا تھا خلافت راشتہ میں پہلی دفعہ دنیا کی فلائی ریاست بنی تھا پہلی دفعہ دنیا میں ایک ریاست نے ذمہ داری اٹھائی تھی کمزور کا دھیان رکھنے کے لیے یہ آج مغرب میں آپ کو ملے گا شاید ایک عد عرب ملک میں مل جائے جدر ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا لیکن آپ کو مسلمان دنیا میں نہیں ملے گا میرا اپنا یقین ہے کہ جب تک پاکستان میں حکومت عوام کی ذمہ داری نہیں لیتی ہم اسی طرح زلیل ہوتے رہیں گے کیونکہ ہر انسان کی کا حق ہے اس ملک کے اندر کہ حکومت اس کو تعلیم اس کا صحیح اس کو انصاف دلوائے اور اس کی بنیادی ضروریات یعنی کہ پینے کا پانی فرام کریں یہ ایک ہر پاکستانی انسان کی ذمہ داری ہے اور آخر میں یاد رکھیں کہ ایک اسلامی معاشرہ ہمیشہ خوددار ہوتا ہے یہ ناممکن ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ جو لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ وہ بدپرستی کریں یہ جو آج ہمارا ملک امریکہ کی بدپرستی کر رہا ہے مجھے بڑی شرم آتی ہے پاکستانی ہوتے ہوئے جب ہمارا وزیر اعظم امریکہ جا کے کہتا ہے کہ امریکہ جو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا یا وہ کہتا ہے کہ امریکہ کی اگر ہمیں تھاپی مل جائے تو جمہوریت آ جائے گی ایسی بے شرمی سے اگر لیڈرشپ اس طرح غلام ذہنیت کی ہو وہ ملک آگے کیسے ترقی کر سکتا ہے اور جو پہ امریکہ کا کوئی بھی آ جاتا ہے وہ جب وہ آرمٹ نے جانے لگا تھا تو پکڑ کے بچارے چار پانچ لوگ مار دئی جی الکایدہ مار دئی ہمیں پتہ نہیں وہ بچارے کون تھے جس کو مارتے ہیں وہ الکایدہ نکلاتی ہے بہت امریکنوں کو خوش کر گئے پھر یہاں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ بچارے یا ان کا قصور تھا یا نہیں تھا ان کو پکڑ کے امریکہ بجوا دیا پھر اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں میرے سامنے وہ شیر رشیز بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان سے کوئی آدمی گیا ہی نہیں نیوز ویک کے اندر آرہا ہے کہ بچاری ایک ڈاکٹر آسیا کو پاکستان سے اٹھا کے وہاں لے گئے ہمارا انفرمیشن سیکٹری کہا رہا ہے کہ کوئی ہم لے گئی نہیں گئے ہمارے لوگ مارے افغانستان کے اندر قتل عام ہوئی وہ لوگ اچھے تھے برے تھے جیسے بھی تھے وہ طالبان کے ساتھ جو لڑائے تھے وہ جنیوہ کنونشن کے مطابق ان کے حقوق سے ان کو جان روگ کی طرح ہمیں قتل کیا گیا چپ کر کے ہماری حکومت تماشاں دیکھ رہی ہے بھئی کم از گم یہی کہہ دو کہ جنیوہ کنونشن کے مطابق ان کے حقوق ہیں یہ پریسرز آف وار ہیں کوئی تماشاں دیکھ رہے ہیں ان کو جیلوں میں مارا کنٹینرز میں مارا سینن اور بی بی سی میں ہم نے دیکھا ہاتھ نواجوانوں قتل عام ہوا چپ کر کے تماشاں دیکھ رہی ہیں امریکہ میں جو پاکستانی ہے جو ان سے کیا گیا کوئی حکومت ڈر رہی ہے بات کرتے ہوئے اب وہاں سے حکم ملا ہے کہ عراق فوج بجواد ہو وہ پہلے مان گیا تھا جنرل مشرف کے فوج بجواد ہیں جب وہ یہاں آیا تو میرے خیال میں چودری صاحب نے اسے بتایا کہ جناب یہاں اگر فوج بجوادی سے یہاں ملک میں بڑا مشکل پڑ جائے گی تو فٹا فٹ اس نے پھر انکار کیا تو کبھی کوئی ملک قومیں خودداری سے آگے بڑھتی ہیں قومیں اکٹھی ہوتی ہیں اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں لوگ اور حکومت ایک بنتے ہیں اکٹھے ملکے قربانیاں دیتی ہیں وہی قومیں اوپر جاتی ہیں پچاس سال سے پاکستان جوتے چارٹ رہے امریکہ کے میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھال لیا وہ امریکن آتا ہے تو ایسے کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں سامنے وہ کبھی ایمبیسی میں میں چلا جاتا ہوں وہ ہمارے سیاستان سر سر کرتے ہیں ایک امبیسی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں شرم آتی ہے دیکھ کے کہ انہوں کوئی کوئی اپنی کوئی خودداری نہیں ہے کوئی اپنی عزت نفس نہیں ہے لوگوں کی تو یہ لوگ کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں جو لوگ اپنی لوگوں کی طاقت کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں جو لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ ہمارا اصل اساسا ہمارے لوگ ہیں یہ ہے ہماری طاقت جو سمجھ رہے ہیں کہ وہاں واشنگٹن سے کسی طرح کوئی ہمیں آگے ہیں یا کنافدو یا کناستائن کا مطلب جانتے ہیں اور اس لئے ہم نے اپنی جماعت کا نص بلین نہیں رکھا تھا کہ اللہ کے اوپر امان رکھیں گے اس کی عبادت کریں گے اور اس پر قلوسہ کریں گے اور یہ جو اس طرح بے شرمی سے ہم ہر باری امریکہ پر امید لکھاتے ہیں اور جب جب پتا چلے کوئی امریکہ سے آنا پڑتا تو جناب چار آل قائدہ اور پکڑ لیے شیخ رشید پھر ٹی وی پہ آ جاتا ہے کہ جناب ہم نے چار آل قائدہ اور پکڑ لیے یا وہ کوئی آنے لگتا ہے وہاں سے تو ایک دو مار دیتے ہیں جی آل قائدہ مار دی ہم نے پبلک کو پلا ہی نہیں ہے کہ کسے مار رہے ہیں ہمیں کیا پلا کس کو مار رہے ہیں آج آپ کبھی آپ نے یہ کوئی دیکھا دنیا کا قانون کہ پہلے مار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آل قائدہ دنیا میں عدالتے تو بنی اس لیے تھی کہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے تصور ثابت کر سکے یہ انہوں نے بالکل ہی بدل دیا ہے کہ وہ جو اپنے ملک میں تو ان کا بڑا زبردست قانون ہے کہ innocent till proven guilty یہاں الٹا ہے guilty پہلے guilty قرار کر رہے تھے وہاں سے ایک حکم آتا ہے کہ یہ آل قائدہ ہے وہ اس کو یہاں جا کے ہماری پولیس پیچھے پیچھے FBI آگے آگے ہمارے قرائے کی پولیس وہ جا کے ان کو مار کے جناب آل قائدہ مار دیا ہے امریکنوں سے تھاپی لینے چل جاتے ہیں اس کے باوجود وہ نہیں بخشتے وہ پھر وہ ادھر کرزائی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نہیں بھیج رہے ہیں طالبان کی مدد کرنے ادھر سے ہندوستان کہہ رہا ہے کہ وہاں کشمیر میں بھیج رہے ہیں ہم ان کے پیروں میں لیٹ لیٹ کے بھی پھر بھی وہ نہیں خوش ہوتے وہ کہتے ہیں جی ابھی اور ہماری خدمت کرو تو جو یہ پیر میں لیٹنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہی ہے میں پھر سے آپ کا شکر گزاروں آپ کا بھی اور حرورشید پھر سے آپ نے جو بھی اتنی میرے لیے جو آپ نے لکھا آپ کا بھی شکر گزاروں سری منیر حسین صاحب نے ٹیلی فون پہ شکریہ کہا ہے کہ ضرور پڑھا جائے حرورشید اپنے کالموں میں جس صوفی کا ذکر کرتے ہیں اس صوفی کے ساتھ سوران حان کو ملانے کا شکریہ سادیم حضرات اب کیونکہ کوئی لمبی تقریر کا تو وقت نہیں رہا مگر آپ یہ مت سمجھ لیے جات کہ میں خان صاحب کو سیاست کیلئے لائے ہوں میرا خیال یہ ہے کہ جس بہران میں ہم سب ہیں لوگ مجھے ہمیشہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کس قسم کے استاد ہیں ایک طرف تو میں بہت ساری ایسی مذہبی مشکلوں سے اپنے احباب کو اس تمام علم سے جو خدا وند کریم نے مجھے بخشا میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ذہنی الجنی صاف کرنے میں لوگوں کی مدد کر سکوں کہ جس سے ایک صاف سطح اللہ کی یقین اور اعتماد پر قائم ہو سکیں دوسری طرف میں یہ سوچتا ہوں کہ جب کوئی نام کا ہی استاد سہی اگر حسن نیت کے ساتھ کسی معاشرے میں آ جاتا ہے تو اس کا نازم انصر صرف گفتگو تنہ اور واوا نہیں بلکہ وہ اس اجتماعی کردار سازی میں مدد دیتا ہے کہ جس کے بعد لوگ نہ صرف اپنے احساس زیان سے آگا ہوتی ہیں بلکہ اس کو دور کرنے کی خاطر کمر بستہ ہو جاتے جیسے میں نے کہا میرے پاس بشمار تاریخ کی الفاظ نہیں ہیں میں خود خطا کار ہوں اور کسی کو خطا سے پاک نہیں سمجھتا انبیاء قدس کے باہر ہم سب کا ایک پائمانہ فکر ہے کہ کسی انسان کو